مجلس فکر و دانش اور ڈیریکٹریٹ آف ویمن ڈیولیپنٹ ڈیپارٹمنٹ کی جانب سے کوئٹا بوائز کاوٹ ہال میں ایک مروکہ تقریق میں نکات کیا گیا جہاں پہ اسلام کے تناظر میں خود مختاری اور اس کے کردار کے حوالے سے تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا مجلس فکر و دانش علمی و فکری مقالہ ویمن انپاورمنٹ کانسل کے زیر احتمام مہتمان ترقی رسمان حکومت برشتان اور نساء الہم اسلامی کی نسٹی کے شراح سے معاشرتی زندگی میں خواتین کی عظمت اور رفت اور ترقی و شالی کے لیے مصبت اور صبر بار کے دار کو اجاگت کرنے کے لیے آج اس کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے جس کا مقصر علماء اکرام دانشور خواتین رہنماوں مہمان سکولرز کے علم و حلق کی روشنی میں خواتین کے معاشی معاشرتی سیاسی و سماری وقام کو جو اسلام نے دیا ہے اسے نہ صرف سمجھا جا سکے بلکہ اسے اجاگت کیا جا سکے پرگرام کا آغاز کرنے سے پہلے میں گزارش کروں گا صوبائی سیکریٹری ویمید ایل پر ڈیپارٹمنٹ گورمنٹ افرستان زیناب زفر بولیدی صاحب ہم نے موجودے دلوں سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں و لوگوں کو بقاعدہ گوشا مدید کے پر آز کے پرگرام کا انٹرڈکشن کریں بسم اللہ الرحمن 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 الر اور ان کو انکلیویسی بیسی ایڈ دیکھو بنا ہے آج کی جو تقریب ہے اس کا جو بیسک تیم یہ ہے کہ ہم اپنے جو ہومن این جنڈر ایکلیویٹی پالیسی ہے اس کے انکلیویٹی پیمینٹیشن فیز میں مختلف تب کا ایک فکر سے فیڈو بیک لے کے اس کو بہت سے طور پر قابل عمل بنائیں میں یہاں پر یہ بزارش کرتا چلوں کہ اس نسم کے جو سریز آف شمینہ ہے منا صرف کوئٹا میں بلکہ یہ ایک ہماری سیکوئنس رہے گی جو ہم تمام مختلف ڈیلین میں اور مختلف اصلاح میں کر کے رہیں گے مزید اعلیٰ جنرلہ بیانت مناتران صاحب کی قصوصی دلچسپی سے ومن ڈیویٹی پارٹمنٹ کے لیے بہت سارے ڈیویٹی پروجیکٹس شروع کیے گئے ہیں جس میں سے کابل زکر ورکنگ ومن ہوسٹل ومن ایمپارورمنٹ سنٹر ومن انکلیویشن سنٹر اور آئیدہ جو ہمارے فیچر پرانس ہیں بس ہمیں ومن ایمپارورمنٹ فرنیوشن شامل ہیں یہ ہم سکتی ذمہ داری ہیں چاہے وہ پبلک سیکٹر ہو چاہے وہ پرانک سیکٹر ہو چاہے وہ دوسری ارکلائزیشن ہو کہ ہم اپنی خواتین کو ومن داری ملائیں اور ان کی جو انکلوسیل ڈیسین ویٹن ہے ان کی پولیٹیکل بارٹی سکرشن ہے اور ان کی ایمپارورمنٹ ہے اس کو انکلیویشن کر سکیں میں یہاں پہ زیادہ وقت نہیں ہوگا میں آپ سکتا ہے دور تبا تہیدے سے مشکور ہوں کہ آپ یہاں پہ تشریف لائیں محضرت خواتین و حضرات ہمارے ساتھ مصحبی شکولر نانشور حضرت مولانا عبدالمتین اصولدادہ صاحب تشریف فرمائیں آج کے پروگرام آج کے سبجنگ کے حولے سے ہماری رہنمائی فرمائیں گے میں آپ سے بزارش کروں گا کہ آپ تشریف لائیں اور ہماری سرپرستی اور رہنمائی فرمائیں اللہ کی بابرکر نام سے ہمیں اپنے اس مجلس کا حراظ کیا ہے آگر چاہے میں پولیسی تاخیر ہوئی ہے تو اس تاخیر کا ازالہ ہم نے کم بہت سے پورمغز گفتگو کے ذریعی کرنا ہے جناب بولیدی صاحب نے جس طرح اپنی اترائی گفتگو میں جو مومنڈ ڈیپارٹمنٹ ہے ان کی پولیسی 2020 سے 2014 تک کی زیادر خیر فرمایا میں شکریہ راکت ہوں جناب بولیدی صاحب نے اس کوئی کاملی ایشو بنانے ہے اور تمام سے گونڈر سے سوسائیٹی کے تمام روم سے جو ہے وہ مشورے کے لیے مجلس اپیٹل دانش اور وومنڈ ڈیپارٹمنٹ کوسل کو یہ اس مداری سوپی کے ہم تمام دوستوں سے رہے لے سکیں اس میں ہمیں نساء فرماندر صاحبی پولیسکی نے اس میں موانت فرام کی ہے میں مختصن یہ کلارش کروں گا دہا ہے کہ آپ کے پاس پائلز ہیں اس میں بھی خاصا مواد ہیں جو ہمارے ایتیاری قابل ایترام حاصل سکالوس تشریف آئے ہیں علماء اکرام آئے ہیں وہ آپ کے سامنے بھی سارے خیال فرمائیں گے میں پہلی کلارش تو یہ کروں گا کہ ظاہر ہے مقالمی کے نام جو ہے پورا باداری ہے اور تحمل ہے اختلاف کے باوجود اور دریال لکھنے کے باوجود جو ہے وہ سننا ہے دوسری کلارش یہ ہے کہ ایک مجلس میں ظاہر ہے دو تین کٹے پہ ہمارے پاس ہے اس میں کسی مجلس کے حتمی حال تک کمنی جا سکتے ہیں اور جس طرح کے مجلس میں یہاں ہمارے فازل دوست بیٹے ہیں جو بہت زیادہ پرما زود ہے عالم ہے فازل ہے اپنے اپنے فیلز کے مذہبی سکالرز ہے پروپیسرز ہے یونیورسٹیز کے احساس اکرام ہے میل فی میل خود سرکالی آفیشلز ہے اس میں میں در پاس یہ کروں گا کہ ہمیں حضور پر رہے ہیں اور مقصد ہمارا آخری بات میں کروں گا کہ ظاہر ہے نہ خواتین کی دنیا نہیں ہے ہم سارے مرد بھی خواتین کے ذریعے ہی اور آخری مرد رہنے تک آخری عورت بھی رہے گی دنیا میں اور پہلے باوہ آدم کے ساتھ پہلے انسان کے ساتھ بھی ہمارے سلام آئیتی دنیا میں تو ہمارا سوال یہ ہے کہ جو لمحہ موجود 21 سقی ہے اسے جو مسائل در پیش ہیں ہماری ماں کو بہنوں کو بیٹھنوں کو اسے ہم اپنے تدبت کے ساتھ اعویس کر سکیں اور آج کے ہمارے اس مقاملے میں خواتین کا بھی حصہ ہے اگر چھے کم ہے ہمیں یہ بار بنیادی جو ہمارے اس مقاملے کے تصور ہے کہ خواتین ان معاملات پر فقہ اور قانون اور احادیث کا تجزیہ کریں اور جو لمحہ موجود کے سوالات ہیں معاشرتی معاشی سیاسی اس کو بھی اڈرس کریں اور اس کے لیتیجے میں ایک لائے امرت جو ہے وہ اپنے ہاں تائے کریں موزوز عظم اکرام پروفیسر ڈیکٹر محمد عارف کا ایک علمی اور فقری مقالہ اسی سجد کے حوالے سے پوری دنیا میں اس کا چرچہ ہے اس مقالے کو پیش کرنے کے لیے میں گزارش کروں گا مہترمہ حسینہ صاحبہ سے جو ہوتشریف لائے اور ہمارے حاضر اکرام کے سامنے وہ مقالہ پیش کریں سوالی تہیر یا پروفیسر پاکچر محمد عارف خان صاحب عبدالمدین آخوزادہ صاحب ایک متحبت ابرت افتار سماج کی کارک کردے کی ان کے پر اقام انار کے آپ کی شیطر مطلوب ہے آپ کا مقالہ سید کے طیبہ اور پاکستان میں عورتوں کے ابرتے مسائل میں موضوع بحث صحیح گا حاضر کو ملکم بنانی کیلئے جند انفاظ آپ کی خبرت مقالیہ چند مسائل مزیر بحث لانی کی دعوت ہے جو وزشتہ سال شعبہ عمومت اسلامیہ انجاک انیورسٹی میں پڑھایا گیا فرمت مجھے اس رحل میں اضافہ نہیں کہنا ہے ابتہ جب تک خواردین اور مرد اہل ترلو دانش صفی بیگن ہی آجاتا آپ اپنے سوالات بزرئے آپ زیادہ صحابتیں بھی اور زبائی دے سکتے ہیں ارج کروں گی کہ جب یہ انمان دیا تو سوچا میں بندر یا اکیس ہی صدی میں رہے رہا ہوں دیکھتی ہو کہ میں آج کی عورتوں کے مسائل یا پہنے یا دوسری صدی کی فرقہ ہی قوانی کی روشن میں حد نہیں کوشش کر رہے اور نتیجہ یہ ہے کہ عورتوں کے مسائل مزید پیچی کو در ہو رہے ہیں پھر ہم نے پیش کیا کی ہے پہنے صدی یا وزش صدی میں عورتوں کے مسائل حد ہو نہیں یا نہیں وہ مازل کی بات ہے البتہ سوال کے لئے کہ آج 21 صدی میں عورت کہا گئی ہے مجھے یہ تصنیم ہے کہ آج میں معشری جو مردانت جبر کا ہے مگر کمی ضرور واقعہ ہے باقی دنیا میں اگر 50 فیصد کی کمی واقعہ ہوئی ہے تو پاکستان میں یہ 10 فیصد اطلاع کی صرف میں ممکن ہے ہماری بہت بہت خوش قسمتی لئے کہ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے بفتی فائد اللہ صاحب بہت قبیم ہے جامعہ دار وروم باق کے آج سبھائی باق سے رشیب تائیں خصوص پرگرم دی جسی ہمارے شکریہ بھی عطا وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اطبیب ایلی من دنیا کم ثلاث النصار وطیب وجعل تورت عین في صلاح وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیار کم خیار کم لنسائی وانا خیار کم لنسائی او کمان قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد تفسر بہت میں بہت منتظمین کا شکریہ آدھا کروں گا کونوں نے اس اہم محفر میں مجھے بھی مدعو کیا ہے الحمدلللہ مخلی کافی ہیں میں اپنی بات مختصد اور گرس کروں گا یہ ایک حقیقت ہے کہ اسلام سے پہلے عورتوں کا کیا مقام تھا معاشرے میں لوگ کہتے ہیں جانور میں کہتا ہوں جانوروں سے بھی بدتر ان کو سمجھا جاتا تھا لیکن جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے انہوں نے عورتوں کا جو مقام بیان فرمایا اور عورتوں کے لئے قرآن اور حدیث کی جو ہدایات میرے سامنے ہیں میرے رب نے فرمایا اے مردوں عورتوں کے ساتھ بہترین صلوق کرو اور میرے نبی کی دو تین حدیث میں میں پڑھی ہیں کہ اللہ کے نبی نے اہمیت اس طرح بیان فرمائی ہے کہ پوری دنیا کے اندر پوری دنیا بہترین چیز ہے نفع اٹھانے کی چیز ہے سب سے بہتر چیز اللہ کے نبی نے قرار دیا ہے امراض سال آگو کہ پاکیز عورت نیک سال عورت دنیا کی اہم تیز ہے اور اللہ کی نبی نے فرمایا کہ سب سے بہتر کون ہے بہتر ہوا ہے جو اپنی عورتوں کے لئے بہتر ہے اور میرے نبی نے فرمایا وَعَنَا فِيَان رَكُم نسائی میں بھی اپنے عورتوں کے لئے بہتر ہوں اور میرے نبی نے فرمایا کہ جس کے لئے عورت ہو جس کے گھر میں لڑکی ہو اس کو عیزہ نہ دے اس کی صحیح تربیت کرے اور اس کی توہین نہ کرے اس کو جو ہے اس سے اپنے لڑکے کو لڑکی پر ترجی نہ دے پھر گزارش کروں کا مہترمہ یاسمی لیڈی صاحب کا MBA Social Worker ہے اور ہماری ترجی ترجی سومت سب سے پہلے میں جو لڑکی ناخندالہ صاحب رومیٹ ڈیویلپر ڈیپارکمنٹ کا شکری آدھا کرتی ہوں کہ ایک تو اہم موضوع پہ آج کئی موسیقی اور دوسرا ہم سکالرز ہیں جو ایکٹویسٹ ہیں ان کو سنیں جب میں آم پہ آئی تو حبودادہ صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ آپ نے کوئی موکارلہ لکھا ہے مرکا نہیں لکھا تو میرے پاس کچھ نہیں ہے کہتے ویسے تو پولیٹیشن جو جس بھی موضوع پہ کھڑا کریں وہ 10-15 منٹ بولنا ان کے لئے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ خطشہ یہ ہوتا ہے کہ ہم موضوع سے ہٹ جاتے ہیں اور جو موضوع کی روکویرمنٹ ہے شاید اس پہ جتنا بات کرنی چاہیے وہ شاید نہیں ہو بھی لیکن اس بیچ میں پروگرم چون کے لئے شروع مجھے بھولنا چاہیے کہ ہم ایک قبائلی معاشرے کا حصہ ہیں جس سے ہمارے نام نیاد نمائند ہمیں پتھر کے زمانے کی طرف لے جانے پر تلے ہوئے ہیں اس لئے ہمارے نواب سردار جو انپڑ ہمارے ملہ صاحبان ہیں ان کے ذریعے اسلام کی اصل اور خصورت حصولوں کو قبائلی جیسے ہم بروچی میں لاف کہتے ہیں کہ پہلے اس کا فیصلہ ہو جاتا ہے جب پہلی بچی آپ کی پیدا ہوگی تو فلانہ کے ساتھ اس کا رشتہ کر دیا جائے گا یہ شاہ محمد مری صاحب کی بک میں بھی آپ کو یہ ملے گا خواتین کی امپاور منٹ کا مطلب ہے خواتین کو فیصلہ سازی میں اہم کردار دینا فیصلہ سازی میں کردار سے مراد گھرے لئے سطح پر فیصلے ہو یا ملکی سیاسی اور معاشی اور سماجی سطح پر کیے جانے فیصلے حبوبی طور پر پالیسی میں دو حصے شامل ہیں یعنی ایک حصہ خواتین کی جو پریکٹیکل نیڈ ہیں وہ ان کی عملی ضروری جس میں تعلیم صحت روزگار جائدات سے متعلق یقین دہانی ہے جبکہ دوسرے حصے میں خواتین کی سٹریٹیج نیڈ جو کہ خواتین کو سیاسی عمل میں فیصلہ سازی کے حقوب کی بات کرتی ہے کہ حکومتی فیصل میں ان کی شمعوریت کو یقین بنانے کا عمل اس میں شامل ہے اکثر روکات پولیسی بن جاتی ہے لیکن اس پر عمل درامت نہ ہونے کے برابر کیونکہ ہماری حکومت مفاقی اور صوبائی سطح پر کچھ ایسی بھی پولیسیاں بناتی ہیں لیکن ہم آئی ایم 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 پولیسی یا معایدات کا درامت بہت ہی مشکل عمل ہے اس لئے ہمارا معاشرہ ابھی تک قبائلی نواب اور سردار اور انپڑ جو بھی ہمارا جو تبتہ فکر ہے اس کے زہر اثر ہے جو عورت کو جائدہ کے عقوق دلوانے تک کو کفر سمجھتے ہیں میں شکریہ دا کروں گا کہ انہوں نے اس محفل میں شرکت کی اور خیالات کے ازار کام ہو کر دیئے سیمینار اور جتنے بھی یہاں فورمز ہوتے ہیں یہ سیکھنے کے لئے ہوتے ہیں عمل اس کے باہر آتا ہے پہلے ہم نے راستہ متعید کرنا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے کیا غلط چل رہا ہے کیا صحیح چل رہا ہے اور اس پر کیا کام ہو سکتا پروفیسر منظر قیم کاکر ڈیریکٹر ویمن ڈیولپمن پلجستان کومیڈ آف لجستان کوئیٹر ماملے میں ہم یہ ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں کہ لوگوں کو آگاہی اور شعور حاصل خاص کر کے ہماری خواتین کو کہ 21 وقت کی ضرورت کے تحت اپنی سر انظام دے بہت سلو پروسس ہے بارش کا پہلا کترہ دوسرا کترہ تیسرا کترہ میں نہیں سمجھتی کہ ابھی تک ہم آزاد ہیں ہم اور آپ جس سٹیج پر کھڑے ہیں ہم نے خاندانوں کی تنقید فیس کی ہوئی اور کر رہے ہیں یہ نہیں ہیں کہ معاملہ ختم ہو گیا یہ تک ہماری جو اولاد ہوگی بیٹیاں ہوں گی شہد ان کو بھی اتحانے آنے وقت میں سہنے پڑے کہ تمہاری ماں اتنی آزاد تھی یا تم کتنی آزاد ماں کی اولاد ہو تو یہ پروسس ہے اسی وجہ سے آج ہم نے ٹائلاغ کروایا کہ اٹلیسٹ ہمیں کوئی تو اون کرنے کے لئے تیار ہو سوسائیٹی میں اگر علماء کلام ہی ہمارا رول دیسائیٹ کر دیں تو ہمارے لئے کوئی ہرڈل نہیں ہوگی میں نہیں سوچتی ہوں کہ ہماری بچی ہیں ہماری طرح بھی رہ گئی ہیں ہر واق میں جا رہی ہیں سکولرشپ اس نے مین کیا تھا ایف ایسی میں یعنی اپ ٹو سیون 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 ایٹ سی آن ورڈ ایٹ سی آن ورڈ ایف ایف ایسی پرائم مینیسر سکولرشپ مین کیا تو بلوچستان جتنے ڈسٹرک تھے ان سے ہر ڈسٹرک سے ایک ایک بچی نکلی تھی اور اسلامباد میں پڑھیں پاک تو انٹرنیشنل میں پڑھیں کوئی وہاں کے پبلک سکول میں پڑھیں تو آپ سوچ لیں کہ ہماری بچی بسم اللہ الرحمن الرحیم پرنسپل گورنمنٹ کالیج آف فزیکل ایڈوکیشن بلوچستان پروفیسر مز علیخہ کریم آج جو ہمارا ایونٹ ہے اتنے سکولرز آئے ہیں ہمارے مفتی صاحبان آئے ہوئے ہیں وہ عورت کی بات کر رہے ہیں بہت افسوس سے مجھے یہ کہنا پڑھ رہا ہے کہ اکیس وی صدی کی عورت بھی چودوی صدی کی عورت کی طرح بیبس ہے مجبور ہے لاچار ہے عورت کے آج میں آج بھی کچھ نہیں جیسے چوویس وی صدی چودوی صدی میں وہ بیبستی مجبورتی وہ گر سے نہیں نکل سکتی تھی لڑکیوں کو بیدا ہوتے کہ ساتھی زندہ درگور کیا جاتا تا میرے خیال سے میں ایک عورت ہوں میں ایجوکیشن آسل کی میں اس مقام تک پانچی تو میں نے بہت سے پانچی کو فیسکی نظر اسلام در خوش جاییوی زن و مقام زن دو جاییییت قراد ایکی جایییت اولاست ایکی جایییت مدر اسلام با جایییت اولام بخاطفه در بیان جاییوای زن و هم با جایییت مدر مخاطفه مہترمہ صدف کیانی صاحبہ کا ایک بڑا پشعود بخالہ آج کی سبجک کے حوالے سے موجود ہے جو ہمارے پاس پڑھنے کے لئے یہاں پہ تشریف فرمائے مہترمہ نازیہ صاحبہ پرنسپن ہے نساء انسٹیٹوٹ اور الہم اسلامی انیورسٹی مہترمہ نازیہ صاحبہ اچھا لگا آپ اورتوں کی حقوق قرمات کرنے کے لئے مجلس بنائے گے اس مجلس کا plan کیا گیا جس میں کافی سارے فرقزراک بڑھنے میں جو اورتوں کی حقوق قرمات کریں گے اور اس میں میں نے خاص سے اورتوں کی ریپریجیٹیشن جو آپ کو نظر آ رہے ہو اسی حقوق میں کہ آپ کے سامنے چاہے کہ کپ رکھو جائے اور اس کوشش میں کہ آپ کو یہ اچھی سے ارمانیز کی جائے باکہ بہت آپ برقزراک ہم سے بہتر ہی جانتے کہ ہمارے فرقز کیا دھائی سال پہلے میں نے ایک ارادر کیا تھا ووٹ ڈالنے کا اس میں جب میں گھر سے گئی وہ ووٹ ڈالنے کے لئے تو جس پیج پہ نیوز لکھے ہوئی تھے اس تمام حضرات کے جن کے یہ ووٹ ڈالنے تھے وہاں میں اس یاسمین لہری صاحبہ کا بھی نام تھا اور میں پرسنلی میں اس یاسمین کو نہ جانتی ہوں نہ میں نے کبھی مجھے کام سے ریڈٹ کو میں پرسنلی کجھے نہیں پر آلا لیکن ان کو ووٹ ڈالنے کے مقصد صرف یہ تھا کہ اس پورے پیج پہ یہ واحد خاتوم تھی اب میں آتی ہوں اس مقالمے کی طرف جو مجھے دیا گیا میں صدف کہا نہیں کہا لکھا ہوا معاشرے میں ترقی کرنے کے لئے خواتین و مندوں کو شانہ بچانے چلنے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ دورِ حاضر کی ضروریات کو پورا کیا جا سکے اس لسلسلے میں خواتین کو بختیار بنا کر اس لسلسلے میں دوسروں سے آگے ہونا چاہیے تھا لیکن بدقسمتی سے ایسا نہ ہو لیکن کبھی کبھی دیڑ میں نہیں ہوتی اس لسلسلے میں چار بھی آنے باتوں کے وضاحت کروں گی ہم نے خواتین کو اختیار کا تصور مغرب سے مسار لیا ہے اگرچہ مغرب میں اسلام کے ہی تصور کو مرور کر ایک استعمال کیا ہوا ہے اس کی دو مثالیں اس ناظروں بیان کرنا چاہوں گے سورہ نور کے آیت نمبر تیس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ مسلمان مردوں سے کوئے کہ اپنی نگاہیں نیچی کر لیں یہ بات یورپ میں ایک قانون کی صورت میں موجود ہے اور دوسری مثال میں بریٹس فرم خواتین کے حصے کا قانون تقریباً ڈیر سو سال قبل بنا جبکہ اسلام یہ حق چودہ سدیاں پہلے دی چکا ہوتا یقیناً ایسی اور بھی مثالیں موجود ہیں ہم اس کو چھوٹا سا فائند کریں گے کیونکہ مرد حضرات میں زیادہ تقریریں گرمی ہیں تو اس کا ایک لاس پیج صرف ہم یہاں ڈیفائن کر لیتے ہیں جس طرح مرد کا باشر ہے ازادانہ حرکت پذیری کے ذریعے زیادہ مدنی زیادہ اقتیار مقام ازادی اور درکی حاصل کر سکتا ہے اس طرح مواقع عورتوں کو بھی مہیا کرنے چاہئے میرے خیال سے یہ اس پوری آپ کی اس ایونٹ کا ایک خلاصہ یہ ہی ہو سکتا ہے کہ آپ خواتین کو بھی اتنا ہی موقع دیں پروفیشنلی بھی کہ آپ پروفیشنل لیول پہ ان خوارت کو مرد ایک اولا کے بٹھا تو دیتے ہیں لیکن پھر آپ ان کو ٹریپ اس طرح سے نہیں کرتے حافظ حضرین عمد شرولی صاحب ہے معروف مپسر قرآن ہے سابق وزیر رہ چکے ہیں برشدان کی بہت جانی پہشانی شخصیت ہے ہمارے لئے بڑے حساس کی بات ہے کہ آج کی اس پتری پہ ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں رحمد اللہ العظیم نسلی و نسلیم على رسول کریم اما را تفاوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُطْلَعَ لَيْكُمْ فِي الْكِتَابَ فَدَقَ اللَّهُ الْعظیم طاقتیں دو ہی ہیں زمانے میں طاقتیں دو ہی ہیں زمانے میں جن سے سارا نظام جاری ہے طاقتیں دو ہی ہیں زمانے میں جن سے سارا نظام جاری ہے ایک خدا کا وجود برحق ہے دوسرے عورت کی ذاتی باری ہے ایک خدا کا وجود برحق ہے دوسرے عورت کی ذاتی باری ہے ہائے بیگم سے بحث کا انجام ہائے بیگم سے بحث کا انجام نہ بتاتا مگر بتاتا ہوں نہ بتاتا مگر بتاتا ہوں کبھی وہ مجھ سے جیت جاتی ہے کبھی میں ان سے ہار جاتا ہوں کبھی وہ مجھ سے جیت جاتی ہے کبھی میں ان سے ہار جاتا ہوں عزو ندینہ احمددہ صاحب نے جس طرح حقوق نسوان کا ٹیکر اٹھایا ہے اور جس طرح لوگوں کے جمع کیا ہے اور شکایفیں آ رہی ہیں کہ جی مرد حالی ہیں تو کیوں نہ میں اپنا وقت خواجین کے حوالے کروں اور چھپ ہو جاؤں در مجلی سے خود راہ مدے ہم چمانے راہ در مجلی سے خود راہ مدے ہم چمانے راہ مرد دلے مرد خونت انجمانے راہ اپنی محصر میں مجھ سے باتیں سنوگے تو شاید آپ کی دلازاری ہو میں دکل دوسرے روح پہ چلوں گا اور آمدہ صاحب کم بھی یہ ہے میں جتنی سخت باتیں کرتا ہوں آمدہ صاحب پیچھے نہیں اٹھتے ہیں پھر پروگرمیں بھولاتے ہیں آپ آ جائیں آپ آ جائیں تاکہ دونوں رخ لوگوں کے سامنے آ جائیں مجھے احساس ہے کہ اس مجلس میں عربہ دل مدانش مفکرین مقررین خطبہ بولنے والے موجود ہیں مجھے بولے کے بجے سننا چاہیے سیکھنا چاہیے پرمکی ایسیت سے لیکن میں اختصار کے ساتھ وقت کی کمی کے پیش نظر میں ایک دو نقطوں پر دونی سی بات کروں گا اور انشاءاللہ آپ کو بھر ہونے نہیں پڑے گا مجھے اس مجلس کے لیے جن ہمانات کو منتخب کیا گیا ہے ان میں ایک بات یہ بھی ہے کہ خواتین کے حقوق کے حوالے سے مسجد کو کام ملانا چاہیے اور خواتین کے اپنی مسجد ہونی چاہیے پتہ نہیں کہاں سے آپ نے نکالا خواندازہ صاحب نے اور اس کے استاز میں یہ خود متنازع ہے کہ جو بنیری مسجدیں ہیں وہ ان میں عورت کو آنے کی اجازت تیانی ہیں آپ ان کے لئے نہیں مسجدیں بنائیں گی بنا جی ہم نے مسجد دی امامت کوئر کرے گا عورت کی امامت عورتوں کے لئے مقروح ہے عورت باجمات نماز نہیں پڑ سکتی عورت کی نماز اکھے لیے خاتون عمرے پہ جاتی ہے حج پہ جاتی ہے اس کے لئے حکم یہ ہے کہ ایک لاکھ نماز کا جو ثواب ملتا ہے وہ صرف فرض نماز میں ہے اور وہ بھی مردوں کے لیے یہ میں نے نہیں کیا ہے امر ایسے انتے کیا ہے مردوں کے لئے عورت کے ایک لاکھ نہیں ہے نماز ہی عورت کی مجبوری ہے تواف کے لئے جائے گی مسجد حرام اور وہاں تواف کے ذمہ میں وہ نماز پڑے گی اگر وہ نماز کے لئے اپنے وطاق پہ آجائے اوٹر میں آجائے اس کا ثواب زیادہ ہے بیت اللہ میں نماز پڑھنے سے میں حیران ہو جاتا ہوں کہ آنچہ میں نے کوئی مدرسے میں پچاس سال سے نیس سکیس سے میں قرآن محجیس پڑھتا پڑھا رہا ہوں لیکن فتوہ جو ہے آنخونگادہ ساب کا اصطاب رہا ہے اور بیسر سے وہ فتشی دیتا ہے میں میں کوئی زندگی برباد کرنے چی آپ کے لاکھ لاکھ دو دو لاکھ پانچ پانچ لاکھ والے تنخواہ والے وہ اڈتاروں میں گزار نہیں ہو رہا ہے شروعاتی وزارت کو چھوڑ کر مدرسے میں مزید بیٹھا ہوا میرا دوا بھی موجود ہے میں پانچ ہزار روپے تنخواہ لے رہا ہوں کس پوشی میں وہاں بیٹھا ہوں فتشے تم جائے کرو اور میں پانچ ہزار روپے تنخواہ لے کر سٹارٹک وزیر صاحب محلے کی جو زیرے روچی آتی اس کو گزارہ کرتا ہے گلاس پانی پیتا ہے یہ میں نے اسی بھی اپنے مخبار کیا کہ صرف آپ کو دے دواں پر فتشے جانے کر بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے محفہ دیا اپنے پیالا کا اظہار کرنے کے لیے میں جس کا انوان پر اپنا پیالا کا اظہار کروں گی وہ ہے قرآنی طرز زندگی کی تشکیل میں خواتین کا گردار عورت موشری کی بنیادی کائی ہے کائناتی رمضہ رمضی اور پنو میں کو جادت کیا ہے اور عورت کے وجود کو موشری کی تشکیل تعمیر اور وقا کا زامن کرا دیا ہے عورت یہ میں کسی لحاظ سے مت سے کم نہیں بلکہ بسا وقات شاید نہیں زیادہ ہوتی ہے کیونکہ ایک مرد علم حاصل کر کے زیادہ زیادہ اپنے گھر کے لیے فائدہ لے سکتا ہے آزان کی سواد کسی کو قرآن نہ گزرے میں جسٹ اگر گولویٹا بلوچستان کا کوئی قلدہ یہ پروسیلی نوٹ کر رہا ہے یہ تجاویز مرتب کر رہا ہے میں ایک چند زارشات تجاویز کے طور پر جو کنکلوجن ہوگا سے مینار کا اس میں اگر یہ پوائنٹس اضافہ کیے جائے تو میں مشکور رہوں گا اور بالخصوص پارلیمانی سیکرٹری صاحبہ جو تشید رکھتی ہے مجھے نہیں پتا کہ صوبائی سطح پر پارلیمانی امور کی سیکرٹری ہے یا فیڈر گورنمنٹ کے لیے پریزنٹیٹی ہوگا اوکی پھر بھی یہ بہت آپ اور بولیدی صاحب کو خدا نے ایک اہم کام کے لیے تجاویز کیا ہے تو آپ کے توسط سے ممکن ہے کہ ہماری آواز کہیں تک پہنچ جائے سب سے پہلے تو میں یہ جو میری پہلی تجویز یہ ہے کہ اس سیمینار کے کنکلوجن کو کوشش نہیں کیجئے گا کہ صوبائی گورنمنٹس تک میں جو جنا رکھتے ہیں بلکہ اس کی فیڈر گورنمنٹس کو بھی کامپک کیجئے اور یونیٹی نیشن کو بھی اس کے ایک کامپی ارسانت سے ہے اس لیے اکبال کا ایک چھیر ہے کہ میمار حرم باز بتاویر جہاں خیز ہم نے جہاں کی تعمیر کرنی ہے اس سے قتل بھول جائے کہ آپ در بدر صوبے کے نمائی لے آپ ایک چکر چکر بلوچستان کے ریپریزنٹیو ہے اس کو بھول جائے ممکن ہے یہاں کی ایک چھنڈالی یونیٹی نیشن کے ایوانوں میں معرفت کی روشنیاں کہ یونیٹی نیشن کی جو پالیسیز بنائی گئی ہیں بلخصوص آپ کی جو گورنمنٹ ڈیورپنٹ پالیسی کا بھی سلائیڈ چلا تھا یا وہ اسے دیگر جو ترمینالوڈیز اس وقت آ رہی ہے بلکہ میں مرانا صاحب کا توجہ چاہتا ہوں آپ کو سامنے پالیسی میں جیئرین رہے ہیں آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ یہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کو یونیٹی نیشن کے بعد فیڈرل گورنمنٹ کو ایک تجویز ہے میری یہ سارے لوگ خواتیم کے حکوم ہم ماں بین رکھنے والے بیٹیاں رکھنے والے لوگ ہیں خدا خدا کو حاضر ناظر جان کے ہماری میڈیا پہ پرائم کائن پہ چلنے والے پروگرام آٹھ سے دس بجے تک جتنے بھی چلنل ہے میں آپ کو چیلنج سے کہتا ہوں کہ آپ ریپورٹ اٹھا کے دیکھ لے آٹھ سے دس بجے تک جتنے پرائم ٹائن کے پروگرامز ہیں گراماز ہیں یہ کس سائٹی کے کرکٹر سے یہ کہاں کا سکرپٹ ہے میں نے پتسانی تین ٹین کا بھی ناشیز ممبر ہے میں نے انسٹیٹوٹ آ پالیسی سٹڈیز میں یہ پوائنٹ ریز گیا کہ خدا رہا اس چیز کو اجاغت ہے ہر گرامے میں سکرپٹ میں دانستہ طور پہ طلاق 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 کا ڈیلاگ آپ کو کھلایا پھلایا جا رہا ہے کیوں ہم تو جینے مرنے ساتھ مرتے دم تک نبانے والی لوگ ہیں آپ کو ملکم کرنا ہوں اتنا پیچھنا تابق دیا ہے اور اتنا پیچھنا نظام کے لوگوں کو جمع کیا ہے ملما سہبانے خواتین طلاق قبائلی ملکم کو بھی بلاتا تو بیتار ہوتا نا کیونکہ ہن کو درپیش ہے قبائلی سخت سے اور مدرد کے ساتھ علمائی کرام سے نا کیونکہ لوگ کی سننے کتاب کم ہے اگر قبائلی سمدان بھی آگئے نہیں کیونکہ ہمارا سسٹم ان کے علمائی کرتے ہونے کبائلی کرتے ہماری کیا اوقات ہے میں دنیا جان کی جارتی بھی مولانا شرویسا تو ایک پتوہ میں کافی ہے بس سر کلم بعض بچوں سر کلم سے پتنی اگری دموی بھی شاید ہو جائے اصلا میں آج کے جو ٹاپک ہے وہ خواتی امپاورمنٹ ہم دینگی مسلمان دینگی پیروکار عبد محمد صفر اللہ و علیہ و علیہ و السلام خاتر نبیین مطلب اس ٹاپک پہ مزید کہ ہم بار بار اسلام محمد صلی اللہ و علیہ و علیہ و علیہ اسے طرح آج آج کی گھرون ریلی کیا ہے آج ہم جہاں رہے ہیں دوہزار اکیس میں ہماری مینسٹ کیا ہے مطلب میں یہ سٹیٹ کا پاریسی ایسا نہیں ہے خواتین فرینڈ نہیں ہے ہم یا عوام یا خواتین فرینڈ نہیں ہے تو آج اس مجلس میں یہ بات نہیں کرتی کہ عورت تعلیم کرے یا نہیں کرے یا کری کرے یا نہیں کرے ہم ایک اچھے ایڈیاز پہ اچھے سوچ کے ساتھ بات کرتی تھی تو سجیوں پہ لے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ نے یہ مسئلہ حل کرنی ہے کہ اللہ باللہ العلی العظیم نعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تعریفی کلمات کو چھوڑتے ہوئے اور مفتصر کوئی دو گھنٹے میں آپ کی خدمت میں عرض یہ ہے کہ فلسفہ اور حکمت کی روح سے انسان کو ہیوان ناطق کہا گیا ہے انسان مرکب روح اور جسم سے انسان کی جسمانیات مادیات سے مربود ہے وہ انسان نہیں اس انسان کے خلقت اور انسان کی حققت کی جو کشری ہوئی ہے جناب وہ اس طرح سے کہ انسان وہ ہے جو جمال چاہتا ہے انسان وہ ہے جو کمال چاہتا ہے کمال مطلق بھی پروردگار عالم ہے انسان وہ ہے جو دوسروں سے اندردی رکھتا ہے انسان وہ ہے جو حص سے جستجو رکھتا ہے علم طلب ہے انسان انسان وہ ہے جو دوسروں 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 آپ کرسیوں پر تشریف فرم جس کرسی پر تشریف فرم ہے وہ آپ کا حصہ نہیں ہے آپ اس کرسی پر تشریف فرم ہے ناتقیت یعنی انسان کا روح جو اصل ہے وہ آپ کے جسر پر سوار ہے لہٰذا آپ کا جو بدن ہے اور جسر اس کے حصیت کسی بورے سے زیادہ نہیں ہے اور ہم زد کی روی آت کی کرزار کرتے ہیں اور برد کی کرزار کرتے ہیں تو اس کے نتیدے میں دونوں طرف سے شکوا دونوں طرف سے کچھ ایسی انتقالی جزوار پیدا ہو جائے ہمیں اس کو منیجمنٹ کے اصول کی تحت دیکھنا چاہیے دنیا ہے اس کے بشمار شعبے اس کے بشمار عمور ہے انسان سازی کا بہت بڑا کام ہے انسانی ذہن تربی تعلیم بہت بڑا میدان اور مستقل چلنے والا میدان میدان چندر کون شخص کس جگہ بہتر کارکن ہو سکتا ہماری تقریب کی میمار ہمارے ساتھ موجود ہیں انہوں نے تمام سکتا سنا بھی اور جیسے کہ مریان کی تقریب مریان پر ریکیسٹ کروں ہماری آج تقریب کے مہمار ہمارے خوصوصی بہت بہت مہجوی شیران صحبہ پارگی مانی سکتی گوبر دیپارٹورٹ گورپر پریشتان مہزز علماء کرام بیٹھے ہیں بہتر اس چیز کو جانتے ہیں بہتر جانتے ہیں کہ اسلام نے خواتین کو مقام اس پر عزیز عقوب دیئے کسی مذہب میں نہیں ہے اس چیز کو مانتے ہیں لیکن کیا ہمارے سوسائیٹی میں خواتین کو اسلام نے حقوب دیئے ہیں اگر رائٹس دیئے ہیں اگر دیئرمنٹ کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے یہاں پہ امپاور مینٹ کیا ہے خواتین کو نگل کرے بہت سالی مشکلات کے رہے مسائن کے لئے جو ہم نے باعثیت خواتین جو ہیں در پیش ہیں باعثیت ایک عوامی نمائند کے ہماری بھی کوشش ہے دیپارکمنٹ کی اس خواتین پہ یہ جو ہمارے سوسائیٹی میں ان سے انتیازی سلوک ان کے ساتھ کیا جاتا ہے یہاں یہاں پہ بیٹے ہوئے مرد ازلاح سے میری سوال ہے کہ اسلام نے خواتین کو جب جائداد خیصہ دیا ہیں کہ ہم دیتے ہم لوگ ان سے کتنے خوضیوں جو نے اپنے بہینوں کو جائداد دیتے ہیں تابرہ اکرام میری سسٹر بیٹی میں یاسمی ابھی تک ہم لوگ کامیاب کیوں نہیں ہوتے ہیں کیونکہ ہماری گیبی لیٹ میں سارے مرد حضرات بیٹے ہیں اور اس چیز کو کبھی قبول نہیں کریں گے کہ ہمارے جو ہیں کیوں اس چیز کو اپنے بیرزت باہر بیرزت سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے بہن کو جائداد دیں اس سے ہمارے زمینی جائداد ہمارے اس سے دوسرے کاندر میں جائے گی اس سے کیا ہوگا جب آپ کی سسٹر کو چیز ملے گی تو اس کی جو دوسرے گر میں ہو جائے گے اس کا امترام ہوگا کہ یہ جو کھاپون نے اس کے سر کو اپاور ہم سائٹی میں ہماری قبائل کیا روایات ہے ان چیزوں سے نکل کہ ہم کھا نکل کوئی دوسری روک کرنے جا رہے ہیں جیسے بہت سارے چیزیں ہیں اور اکمار سارے چیزیں بہت سارے چیزیں اس میں لکھتی اس کو غلط میں کہتی اپنے نام دیکھ اس کو بیش گھر رائٹس کے درد لئے وہ قدار نکسل کوئی اراد نہیں کوئی چیزیں ہیں دو تین اس میں ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں ہم ان چیزوں کے درد رہے ہیں کیوں غواتین کو اس نے حق دیا مردوں کو اس نام پر مارے کہ کسی انسان کو قتل کیا جائے ابھی دو کسی مہینے میں مردوں کو کیوں مارتے ہیں یہ اپنی کسی گوازر میں جو مکران ڈمیشن اس کو ہم بہت مطلب educated اور رائٹس کے وارے سے ان کو بہت ہی سمجھتے انہوں نے پہاڑ کے اوپر اپنی معاملہ بیوی کو پہن دیا کبھی کسی مرد کی طرف سے کسی نے بیلی نکھا لیں کوئی گوازر کمار ترے کسی بس بات کی کیوں بہی مردوں نے بیلی کو اس پہ بھولانا ان کو اس پہ ہی مسجدوں میں بھولنا چاہیے کہ کوئی مرد کو یا قاسم نہیں کو بیلی کو مائے ہمارے علاقے میں میں بہت شمال ہے اس نمی میں ایک قاتون جو وہاں قاتون ازاد سو بکریوں کو لے کے جنگل کو صبح کو نگل دی تھی شام کو صحیح سلام آتی تھی کسی نے کبھی نہیں کا اس خوراست کے کسی نے پھر یہ کہاں سے ہم نے شروع دیا اور یہاں کے مجھ سمیت ابھی جتنی بھی خواتیم گیٹی ہیں کوئی مجھے ساتھ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو باقی تو بچھاری اسکول وں کبھی کاتون نے کسی مرک پر آواز نہیں گی سا انہوں نے نہیں کہ بھائی وہاں اسکول میں بڑے اچھے کبھے کہنے اچھ کل جو ہے اول لیج آوسیس کا جو کیام کیا جا رہا ہے تمام مرد ازرہ جو اپنے بیویاں اپنی مائیں اس اول لیج کے طرف بیج رہے ہیں یہ کھان کا رول ہے اسلام تو یہ چیز نہیں تک کھو یہ خدمت کریں آخر تک میں آپ سے ارز کرنا چاہتا ہوں کہ اس سسٹم کو اس رول کو ختم کیا جائے بچوں امام باب اس گڑاپے میں جب ہم عبیدہ ہوتے ہیں بچے ہوتے ہیں ہماری فرورش کی طریقے تو امام باب رکھتے ہیں جب وہ اس کنڈیشن میں آ جاتے میں سمجھتے جب وہ گڑاپے میں آتے سمجھے جو ایک بچے بچوں کی طرح ان کو ٹریٹ کرتا چاہیے بچوں کی طرح ان کے ساتھ بچوں ہونا چاہیے وہ آزاد دفعہ ہم سے پویسچن کرتے میری نانی مجھے یاد ہے میری نانی جب آخر میں پہنچی تھی اور نہیں آزاد دفعہ اور پوچھتی ہمیشہ مجھے کیا آپ کے بیٹے کا تھیانہ میں نے ابھی بتایا دو سکین پھر 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 آپ کے بیٹے کھانہ میں دیس سرے چلتی دفعہ میں اپنے بچے کو نہیں کیوں آج میں اپنے بچے کو دس دفعہ میرا بچے مجھ سے پوچھتا ہے ماما یہ کیا کلر ہے پھر میں اس کو بتاؤ کہ گلین ہے پھر بتائے گی ماما یہ کیا کلر ہے پھر میں اس کو بتاؤ کہ کیوں اپنے پچھوں پہ بستانی کیوں ماما باپ کے اوپر دستا کرتے ہم جو ہے اپنے وہ جو ہمارا ایک اوی جیسے کہ بروریش کی بروریش اور اولاد کی ماما باپ دونوں ہم پہ ہوتے جا رہے ہیں جیسے مہاں کا تصویر نہیں ہم مبال میں پکڑا ہے مبال میرے شوہر مبال پچھے سامنی میرا نام رابیہ نظر ہے اور بائی پروفیشن میں جنرلیس ہوں بہت اچھی کاوش ہے مجلس وفکر ودانش اور وومن ڈیویلپمنٹ دیپارٹمنٹ کے جانب سے کہ اس موضوع پہ بات ہو رہی ہے وومن ام پاور جب بھی ہم بات کرتے ہیں تو ہمیشہ ہمارے ذہنوں میں یہ بات آتی کہ اسلام کی روشنی میں اس کو کس طرح کیا جائے تو یہاں پر بہت سارے ہمارے جو ہیں بیٹھے ہوئے سیاستدان بھی ہیں جس میں سوشل ایکٹیویسٹ بھی ہیں اور اس پہ بات کر رہے ہیں بلوچستان میں وومن ایمپاورمنٹ میں بہت زیادہ کام بھی ہو رہا ہے اور وومن ڈیویپنٹ ڈیپارٹمنٹ کی جانب سے بہت سارے چیزوں کو دیکھا جا رہا ہے جس میں وومن جو وائلنس ہے جو ہریسمنٹ زیادہ ہوتی ہے اس کے علاوہ جو ان کو باہر نہیں نکلنے دیا جاتا ہے ان کو رائٹ نہیں دیا جاتا کہ وہ اپنا حق استعمال کر سکے تو یہاں پہ بہت اچھی ڈسکیشن چل رہی ہے جس میں ہمیں اسلام کو بھی مدنظر رکھتے ہوئے اور وومن ایمپاورمنٹ پہ بات کر رہے یاسمین لیڈی میں مرکزی وومن سیکرٹری نیشنل پارٹی ہوں آج کا جو پروگرام اسلام اور عورت کے موضوع پہ منقض ہوا ہے اور خاص طور پہ پچھلے چار سالوں میں خواتین کے حوالے سے پولیسیز بننی تھے مختلف طبقے فکر شرکہ موجود ہے عالم دین بھی ہیں اور ہمارے سوشل پولٹیکل ایکٹیویسٹ ہیں سکالرز ہیں تو ایک اچھا دسکشن سب شرکہ کے بیچ میں چل رہا ہے میں سمجھتی ہوں کہ اسلام میں عورتوں کو مقام دیا ہے جو احسیت دی ہے وہ شاید ہی ہم کسی اور جو ہے وہ جگہ پہ دیکھتے ہیں تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم خواتین کو ان کے جو دیو رائٹس ہیں شاید ان کی زندگی بدل جائے خاص طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین کے بنیادی ضروریات سے لے کے ان کی جو خواتین کی پوزیشن بہتری آئے مختلف فیصلہ ساز اداروں میں عورتوں کا رول ہم بہت کم دیکھ رہے ہیں جو کہ میں سمجھتی ہوں کہ آج 21 صدی میں خواتین کو اپنے لیے خود فیصلہ کرنے کا ان کو اختیار ہو گھر کی سطح سے لے کے پولیسی ساز اداروں تک عورتوں کی شرکت ان کی نمائندگی وقت کی ضرورت کوئی خاص تبدیلی ہم اوبزر نہیں کرے جس طرح سے ایک پرومٹ ایکشن کے تحت جو عورتوں کو منسٹری ملانے کی ضرورت ہے اس طرح سے شاید ہم سیریز ایفرٹ ابھی تک نہیں کر رہے ضرورت اس بات کی ہے کہ سیاسی میدان ہو سماجی میدان ہو یا جو فیلڈ ہے اس میں عورتوں کو جتنا زیادہ ایک پرومٹ ایکشن کے ذریعے سے ہم لے کر آئیں اتنا زیادہ ہمارے معاشرے کے اندر جو اس وقت ایک ایم بیلنس ہے وہ ایم بیلنس ختم ہوگا اور ہم ایک بیلنس معاشرے کے طور پر زندگی بسر کر سکیں گے معاشرے میں عورت اور مرد دونوں کو شانہ بشانہ چلنے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ دور حاضر کی تمام ضروریات کو پورا کر سکیں کیمرا مین جاسم بلوش کے ساتھ فیضا کول مشک نیوز کوئٹا